پاکستان سوپر لیگ کا پہلا میچ 13 فروی کو لاہور اور ملتان کے درمیان ملتان میں کھیلا جائے گا جبکہ دوسرا میچ 14 فروی کو کراچی اور پشاور کے درمیان کراچی میں کھیلا جائے گا اس کے بعد تیسرا میچ 15 فروی کو کوٹا اور ملتان کے درمیان ملتان میں کھیلا جائے گا کراچی میں ہی پھر 16 فروی کو کراچی اور اسلام با یونائٹیڈ کی ٹیم میں مدد مقابل ہوں گی پھر پشاور زیلمی اور ملتان سلطان ملتان میں ستہ فروی کو اور 18 فروری کو کوٹا گلیڈی اور کراچی کینز کی ٹیم میں کراچی کینز میں مددے مقابل ہوں گی اس کے بعد اسلامبہ یونائیٹی ملتان سلطان ملتان میں 19 فروری کو مددے مقابل ہوں گی آٹھویں میچ میں 19 فروری کو لاہور اور کراچی کراچی میں مددے مقابل ہوں گی جبکہ 20 فروری کو لاہور اور کوٹا کراچی میں مددے مقابل ہوں گی 21 فروری کو کوٹا اور پشاور کراچی میں مددے مقابل ہوں گی 22 فروری کو پشاورز علمی اور اسلامبہ یونائٹی کا میچ کراچی میں کھیلا جائے گا اس کے بعد 23 فروری کو باروان میچ کراچی اور ملتان کے درمیان ملتان میں کھیلا جائے گا جبکہ کوٹا گلیٹر اور اسلامبہ یونائٹی کی ٹیمیں کراچی میں 24 فروری کو مدد مقابل ہوں گی 26 فروری کو کراچی اور ملتان ملتان میں مدد مقابل ہوں گی لاہور کلندر اور پشاورز علمی لاہور میں 26 فروری کو مدد مقابل ہوں گی اس کے بعد سولوہ میچ سترہ فروی کو لاہور اور اسلامبہ یونائٹی کی ٹیموں کے درمیان لاہور میں اور ستائیس فیب کو کراچی اور زیلمی کی ٹیمیں راولپنڈی میں بدنے مقابل ہوں گی اور پھر فرسٹ مارچ کو لاہور کے اندر میچ کھیلا جائے گا لاہور اور کوئٹا کے درمیان دو مارچ کو اسلامبہ یونائٹی اور کراچی کنگز راولپنڈی میں آمنے سامنے ہوں گے ملتان سلطان اور لاہور کلندر لاہور میں تین مارچ کو آمنے سامنے ہوں گے چار مارچ کو اسلامبہ یونائٹی اور کوئٹا راولپنڈی میں آمنے سامنے ہوں گی پھر کوئٹا گلیڈیٹ اور کراچی کنگز راولپنڈی میں پانچ مارچ کو مدد مقابل ہوں گی پھر چھ مارچ کو لاہور کلندر اور پشاور زالمی کے درمیان مقابلہ راولپنڈی میں کھیلا جائے گا ملتان سلطان اور اسامبہ یونائٹیٹ کی ٹیمیں راولپنڈی میں سات مارچ کو ٹکراؤ کریں گی سات مارچ کو ہی دوسرا میچ پشاور زیلمی اور کوئٹاک لیڈیٹ کے درمیان راولپنڈی میں کھیلا جائے گا آٹھ مارچ کو اسامبہ یونائٹی لاہور کلندر راولپنڈی میں بدے مقابل ہوں گی نو مارچ کو پشاور زیلمی ملتان سلطان راولپنڈی میں اگین اور اس کے بعد دس مارچ کو ملتان سلطان پھر کوئٹاک لیڈیٹ کے ساتھ راولپنڈی میں ٹکرائے گی گیارہ مارچ کو پشاور زیلمی اور سامبہ یونائیٹی راولپنڈی میں ٹکرائیں گے اور بارہ مارچ کو میچ لاہور کلندر اور کراچر کنگز کے درمیان لاہور میں کھیلا جائے گا اس کے بعد تین میچز کھیلے جائیں گے جو پلی آفز اور ایلیمنیٹر کے ساتھ فائنلز کے اوپر مشتمل ہوں گے بلکہ چار میچ ہوں گے تین پلی آفز اور ایلیمنیٹر اور ایک میچ فائنل جو ہے وہ لاہور میں کھیلا جائے گے یہ تینوں میچز لاہور میں کھیلے جائیں گے